موسیقی 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 ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیس ٹی وی اردو میں آپ جمعی حضرات کا پرتپا خیر مقدم ہے میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس نشست میں میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے اس کلمہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں تمام انبیاء کرام جو دنیا میں اپنی اپنی امتوں کی طرف اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے سب سے پہلا درس فسٹ لیسن پہلا سبق جو رکھا وہ یہی لا الہ الا اللہ کا درس تھا توحید کا درس تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی کلمہ نقطہ وسط یہی جملہ اور نقطہ اختتام بھی یہی جملہ بالفاظ دیگر تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید نقطہ وسط بھی توحید اور نقطہ اختتام بھی توحید ہی تھا اس کلمہ کو مانے اور جانے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ محمد کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ تو آپ جان لیں یعنی اے ہمارے نبی تو آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے پہلی باتیں معلوم ہیں کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت پر سب سے پہلی گواہی خود اللہ کی ہے اللہ نے سورہ آل عمران میں رشاد فرمایا شہید اللہ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ اللہ نے گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے اور اہلِ علم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اگر وہ اپنے صحیح علم کے تناظر میں دیکھیں تو وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس قلمے کے ضرور اقرار کریں گے تو دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اتنی اہم حقیقت ہے کہ اس حقیقت کے اوپر پہلی گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا پھر ایک نوری مخلوق ملائکہ کی گواہی اس پر ہے اہلِ علم کی گواہی اس کے اوپر ہے یہ کلمہ اتنا باعظمت ہے آخری نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا تو آپ نے سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے اسی کلمہ کو پیش کیا دلیل دلیل یہ حدیث وعنی الاشعات ابن سلیمن قال سمعت رجلاً فی امرت ابن زبیر قال سمعت رجلاً فی سوق اکازی یقول یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو ورجل یطبعو یقول ان هذا یرید ان یسدکم ان آلیتکم فایدن نبی وابو جہل رواہ احمد فی مسندہ حضرت امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسای مسندہ احمد کے اندر لائیں آشاس ابن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں ایک آدمی کو یہ بیان فرماتے سنا یا بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے مکہ کی مشہور بازار بازار اکاز میں ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور جب وہ آدمی وہاں سے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو آپ کے پیچھے تھا وہاں آیا اور کہنے لگا اے لوگو یہ آدمی جو بھی یہاں لا الہ الا اللہ پر کامیابی کی زمانت دے رہا تھا اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر دے انہادا یورید ان یسدک من آلیتکم وہ آدمی کون تھا لا الہ الا اللہ پر کامیابی کی زمانت دینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے یہ کہنے والا کہ یہ شخص تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ کون تھا ابو جہل تھا اور ایک روایت میں ابو لہب آتا ہے اس روایت میں جو مسند احمد کی ہے اس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے فَإِذَا النَّبِيُّ وَأَبُوْ جَهْلِينَ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت مکہ والوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی رکھی یہ وہ پہلا سا وقت تھا جو آپ نے ان کے سامنے پیش فرمایا اس کلمی کی فضیلت کیا ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث اس طرح مانع بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمَ عَلَى شَئِنِ إِذَا فَعَلْتُمُوا تَحَابَبْتُمُوا افسوس سلام ہو بہینکم رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الیمان کا اندلہ ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ اپنے درمیان سلام کو رائچ کرو اس حدیث پاک سے اتنا ہی استدلال کرنا ہے کہ بغیر ایمان کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے لائے جائے ایمان کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو اب ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے اس سلسلے میں میں مسلم کتاب الیمان کی وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت اس طرح رواہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں قیامت کے دن اس کی وجہ سے یعنی اس کلمے کی وجہ سے دواہی دوں گا انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ اس دنیا سے چلے گئے آپ بڑے دلگیر ہوئے اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کا پورا اختیار پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں تو ایمان لانے کا طریقہ بتایا گیا کہ ایمان لانے کا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا ناظرین اکرام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر دینا کافی ہے کہ آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ بول دے زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا تلفز کر دینے سے آدمی ایمان والا ہو گیا اور جنت میں پہنچ جائے گا جی نہیں دلیل یہ حدیث پر وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القیامة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد زننت جا ابا حریرت اللہ يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأيتم من حرسك عن الحدیث اسعد الناس بشفاعت يوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسی رواہ البخاری في کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندلنا ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کونسا ایسا خوش نصیب آدمی ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور پخشا جائے گا آپ نے فوراں جواب نہیں دیا بلکہ پہلے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی سوال کے اوپر فرمایا لَقَذْ زَنَنْتُ يَا عَبَا حُرَيْرَةَ اللَّا يَسْعَلَنِي عَنْ حَادَ الْحَدِيثِ اَحَدٌ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِ قَالِ الْحَدِيثِ مجھے یقین تھا اے ابو حریرہ کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا کیونکہ تمہیں حدیث کی تلاش کی بڑی محبت ہے حدیث کی تلاش میں تمہیں کافی دلچسپی ہے حرس علی الحدیث حدیث کی تلاش میں تمہارا جو حرس ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا سوال کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کے سوال پر پہلے ان کی تعریف فرمائی تحسین کی اس کے بعد جواب دیا جواب کیا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہی او نفسہی کی میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو کیا زبان سے زبان سے اس نے ادا کیا ہو مگر دل اس کی ترجمانی کر رہا ہو خالصا من قلبہی دل سے اس نے کہا ہو تو پہلا سوال یہ ہوا کیا زبان سے اس قلمے کی ادا کیا ہو جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہے جواب نفی میں ہے بلکہ اس قلمے کو زبان سے ادا کرتے وقت دل بھی اس کی ترجمانی کر رہا ہو خالصے قلب کے ساتھ اس نے یہ قلمہ اپنی زبان سے ادا کیا ہو تو زبان سے ادا کیا ہو دل سے بھی ادا کیا ہو جیہاں بلکہ دل سے ادایگی کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے تو زبان سے کہے دل سے کہے اور دل سے کہتے وقت آدمی کے دل کے اندر اخلاص ہو یہ تیسری چیز ہے ناظرین اے کرام چھوٹے سے ایک بریک کے لئے ہم یہاں رکھتے ہیں جلد ہی آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحث یہ چل رہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتایا گیا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ دل سے اس کا اقرار ضروری ہے اور دل سے اقرار کے وقت تیسرا سٹپ اقرار میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے چلیے زبان سے اقرار بھی ہو گیا دل سے اس کا اعتراف بھی ہو گیا اعتراف میں خلوص بھی ہو گیا اخلاص بھی ہو گیا تین چیزیں ہو گئیں کیا اتنے ہی پر آدمی کی نجات ہو جائے گی اور آدمی جنت میں چلا جائے گا جی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو مرتے دم تک باقی رکھے بیچ میں کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی دور اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے دلیل یہ حدیث پاک وعام موعاز بن جبلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجناہ رواہ ابود و داود في کتاب الجنائز حضرت امام ابی داود ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الجنائزangs کے اندر لا ہے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت معاز بن جبل حضرت معز بن جبل فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت پہ جائے گا یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے اعتراف کرنے کے بعد دل میں اخلاص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کی مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے کہیں اس کلمے کی دور آدمی کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جی نہیں اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے دلیل دلیل یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائس کے اندر ایک باب باتتے ہیں باب یہ باتتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وقیل لیوہب من منبہ علیس لا الہ الا اللہ مفتح الجنہ قال بھلا وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلَّا لَهُ أَسْنَان فَإِن جِیتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَان فُتِحَ لَكْ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكْ رواح البخاری فی کتاب الجنائس امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجنائس کے اندر لائیں کہ وحیب ابن منبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بھلا یہ بتائیے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے جنت کے دروازے بند ہے تعلیٰ لگا ہوا ہے اب اس تعلیٰ کو کھولنے کے لئے کیا لا الہ الا اللہ کنجی نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے اس تعلیٰ کو کھول دیا جائے قال بھلا کنجی تو ہے قلید تو ہے کی تو ہے مگر ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں جب تک دندانے نہیں ہوں گے تب تک تعلیٰ نہیں کھولے گا تو ایسی چابی لے کر کیا ہو جس میں دندانے ہو فائن جیتا بی مفتاہی لہو اسنان اگر ایسی چابی لے کر کیا ہے جس میں دندانے ہو تو فتحہ لگ تب جنت کا دروازہ کھولے گا وَإِلَّا لَمْ يُفتا لگ ورنہ جنت کا دروازہ کھلنے سے رہا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا چلیے زبان سے اقرار بھی ہو گیا دل سے بھی اعتراف ہو گیا اعتراف میں اخلاص بھی ہو گیا اور لا الہ الا اللہ کے تقاظوں پر عمل بھی ہو گیا موت تک اس کی حفاظت بھی کر لی کیا اتنا نجات کے لئے کافی ہے نہیں ایک چیز اور بھی ہے جو نجات کے لئے ضروری ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا کوئی بھی آدمی ہو کتنا بھی عمل کر لے اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو عمال سوالحہ کر لو جنت میں جانے کے لئے بس اتنا کافی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کا عمل آدمی کو جنت میں نہیں لے جائے گا تو انہوں نے فوراں سوال کیا قالو ولانتہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا تو آپ بھی اس میں شامل ہیں آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں بھی میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے ڈھاک نہ لے اپنی آغوش میں نہ لے تو گویا زبان سے اقرار کے بعد دل سے اعتراف کے بعد اعتراف میں اخلاص کے بعد اس پر عمل کرنے کے بعد اسی طریقے سے مرتے دم تک باقی رکھنے کے بعد ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی کے رحم کی اگر اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہو تو آپ کے اس قلمے کو قبول کیا جائے گا آپ کے عملوں کو قبول کیا جائے گا لیکن اگر اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش میں آپ کو نہیں لیا تو پھر آپ قیامت کے دن پریشانی میں پڑ سکتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر غور سے ہم دیکھیں تو ہر نماز میں ہم لوگ سور فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ ضروری ہے اس میں جو ایک آیت ہے بلکل نگینے کی طرح جڑی ہوئی ہے انگوٹھی میں نگینے کی طرح اس میں پہلا ٹکڑا ہے اب یہ بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم گویا کہ اس طرح کہا جا سکتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں چلے گا بلکل نہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کی عبادت کرتا ہو تو یہ جملہ نہیں چلے گا یہ جملہ کہنے سے آدمی موحید نہیں ہوتا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہ جملہ بھی نہیں چلے گا یہ جملہ بھی کہنے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا اس لئے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی عبادت کر رہا ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ توحید کے مرادف ہے اس لئے کہ اس سے دو چیزیں نکلی ہیں ایک نفی ہوگر اس بات ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی میں یہ بات چھپی ہوئی کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے یعنی اس بات اور نفی دونوں جملے کے اندر موجود ہیں یا کہنا تیری ہی عبادت کرتے کیا مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی بات ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی یہ تو نفی ہوئی یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں یہ اس باتی جملہ ہے گویا جس طریقے سے ایعا کا نعبد ہو کہ جملے میں اس بات اور نفی دونوں ہیں ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اس بات اور نفی دونوں ہیں گویا کہ ایعا کا نعبد ہو اس ایکول ٹو لا الہ الا اللہ اب آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور زندگی میں کبھی اس کا کوئی معارض آ جائے معارض کا مطلب اس کا اپوز کرنے والا تو یہ دیکھا جائے گا یعنی اللہ کی لا الہ الا اللہ کا پورا معارض ہے کامل معارض ہے یا ناقص معارض ہے یہ ٹکرانے والا لا الہ الا اللہ سے پورا کا پورا ٹکرانے والا ہے یا ہلکے سے ٹکرانے والا ہے جیسے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے بعد شرک کرنے لگے تو لا الہ الا اللہ کا اثر زائل ہو جائے گا لا الہ الا کہنے کا اس کے اقرار کا اس کے اطراف کا کوئی مطلب نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر آدمی شرک میں مبتلا ہے تو لا الہ الا اللہ کا اثر زائل ہو جائے گا اس لیے کہ شرک لا الہ الا اللہ کا پورا معارض ہے پورا پوس کرنے والا ہے ہاں لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹے دانستہ یا نہ دانستہ تو یہ لا الہ الا اللہ کا پورا معارض نہیں ہے آدمی سے حساب کتاب تو لیا جائے گا لیکن لا الہ الا اللہ کی دولت اس کے پاس اب بھی ہے آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں اور کیا فضیلت بیان فرمائی ہے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام تبرانی رحمہ اللہ معجم القبیر کے اندر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حدیث اس حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی لہو تسعون وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول اتنکر من هذا الشیئا اظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول بلا ان لکا اندی حسنة وانه لا ظلم عليکا اليوم فيخرج له بطاقتا فيها شدو لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسول فيقول اعذر وزنك فيقول ما هذه البطاقت ما هذه سجلات فتسقل البطاقت ولا يسقل ما اسم اللہ الشیع رواه التبرانی في المعجم حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک آدمی کو جہنم سے نجات دے گا جس کے پاس ننانوے دفتر گناہ ہو کے ہوں گے اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہ آدمی گھبرایا ہوگا کہ ایک دفتر نہیں ننانوے ننانوے دفتر ہے میرے پاس اب میرا کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریب بلائے گا اور کہے گا کہ ان ننانوے دفتر میں جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو اتنکرومن حادہ شہیہ یا میرے لکھنے والوں سے جو تیرے کندے پر بیڑے لکھ رہے تھے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے افظالمہ کا قطبت الحافظون لکھنے میں کیا انہوں نے غلطی کی ہے ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے فَيَقُلْ لَا يَا رَبْوَ تو گھبرایا ہوگا فوراں اقرار کر لے گا نہیں اے میرے رب میں کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کروں گا میں نے یہ سب کیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا اگرچہ ان ننانوے دفاتر میں تیرے گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں لیکن ایک نیکی تیری ہے وہ حیرت سے کہے گا وہ کونسی نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ لکھا لے گا بطاقہ تو وہ جب دیکھے گا وہ چٹھی کو کہے گا اے میرے رب ان گناہوں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے کہا کہ میرا نام ہے میزان عمل کے اوپر رکھ دے وہ کارڈ جس پلنے میں رکھا جائے گا وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت تھی ناظرین اکرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں اس لیے کہ یہی قلید ہے جنت میں جانے کی یہی پر ہم اپنے انوان کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ هذا القرآن يوہدنا لطریق الخير يوجهنا اللہ تعالی انزلو ورسول اللہ معلمنا ورسول اللہ معلمنا هذا القرآن يوہدنا لطریق الخير يوجهنا اللہ تعالی انزلو ورسول اللہ معلمنا ورسول اللہ معلمنا هذا القرآن موسیقی موسیقی موسیقی